جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آج آپ کو بتائے کہ ہم این اے ایٹی ون کی کمپینڈ کر رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ بابو شاہیان صاحب موجود ہیں تو گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کا خان صاحب کی نائنٹی نائنٹی سکس میں بھی ایک ہی بات تھی آج بھی وہی بات تھی اور ان کی باتیں یہ تھی کہ پاکستان کا نظام چینج ہونا چاہیے پاکستان بدلنا چاہیے پاکستان میں لوگوں کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے اس لیے میرے دوستو یہ بات مائن میں نہ رکھو کہ میرے دادا نے کس کو ووٹ دیا میرے بھائی کس کو ووٹ دیتا تھا ووٹ آپ کے پاس ایک شہادت ہے آپ نے ہمیشہ اس بندے کے اس کی شہادت کے لیے ووٹ دینا ہے جو اس کے لیے ڈیزرو کرتا ہے جو اس کے لائق ہے ووٹ ایک امانت ہے وہ امانت ہے جو آپ کی تقدیر کو بدلتا ہے پیچھے صرف بیس دن رہ گئیں اور دس گھنٹے کا الیکشن ہوں گا دس گھنٹے میں آپ کے پاکستان کے پانچ سال کی تقدیر ہی پھو جائے گی اس لیے میں عمر ڈلو نائب صدر اپنے تمام یوت کو کہتا ہوں کہ خوددارہ خوددارہ ایک سیاست سے بالاتر ہوکے ایک بات کروں گا کہ جس طرح انہوں نے ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی لیکن انہوں نے اس شک کو اس جو وہ شک تھی اس کو انہوں نے اس قانون سے کٹوایا تھا کیوں کٹوایا تھا؟ اس جس پر ہم کوئی کمپرمائز نہیں کرتی ہیں ان کو کوئی ووٹی دے سکتے ہیں آج ہم بھی دوسری جماعتوں میں آکے پیٹی آئے میں دیکھیں آئیں کیا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ کہے کہ وہ شک کاٹ دے؟ تو کیا ہمارا ہم مسلمان ہوں گے پھر؟ مجھے تو خیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کو اوپر جو نون لیگ کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو نون لیگ والے کیا ہے ان کے مفادا چیئر میں اسے ہیں؟ نون لیگ کے جو چیئر میں اسے ہیں میں ان سے آج یہ مخاطب ہو رہا ہوں لائک کیا آپ کی کیا انٹرسٹ ہے؟ آپ کو گلیوں کے پیچھے کمیشن ملتا ہے؟ آپ کو بلبوں لگانے کے پیچھے کمیشن ملتا ہے؟ آپ کو نالے اور خودیے بنانے کے پیچھے کمیشن ملتا ہے؟ آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ ختم نبوت کتنا بڑا اس ملک پہ ایک خاتفہ ہوا تھا؟ یہ تو اللہ پر ان کو قائم رکھے جو جن میں اسلام کا مدہ ہے جو اسلام جن میں زندہ ہے انہوں نے اس شک کو دوبارہ بحال کروایا تو شرم آنی چاہیے آپ کو کور میں کیا مو لے کے جائیں گے آپ؟ کس طرح جواب دیں گے آپ اللہ کو؟ روزِ خشر کس طرح آپ اپنا حساب کریں گے؟ اس لئے تمام دوستوں سے گزارشت ہے میں نے تمام ماں بہتنے دیکھنے ہیں جتنے بھی یہ دوست ویڈیو دیکھنے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ خوددارہ صرف سب سے پہلے پاکستان اگر عمران خان بھی نہیں صحیح ہوگا تو عمران خان کا بھی ہم ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ یہ نولید والے سوچتے ہو کہ عمران خان آکے یہ کر دے گا وہ کر دے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کونسا کیا بھی علم دیا ہے؟ کہ آپ مستقبل کا کچھ سوچ سکیں یا مستقبل میں لوگوں کے اندازے لگا سکیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کو بھی مستقبل کا کوئی جاننے کا راز نہیں افشا کیا ہوا کوئی راز نہیں ظاہر کیا ہوا اس لئے